خود بھی دیکھئے ہوں گے کہ مختلف علوم کا اپنے گھر میں استعمال جب اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ باتیں اکثر ہوتی ہیں کہ وہ مجھے کہتے رہتے ہیں میں سنتا نہیں جو بات نہیں نواب صاحب کہتے تھے جی نواب والد صاحب کے قضم تھے ان کا نام نواب تھا ان کو سب جو ہے اسے پیار سے نا چھوٹے تھے تو نواب صاحب کہنے لگ گئے تھے نواب تھے نہیں اگر وہ نواب صاحب کہلاتے تھے وہ کہتے تھے کہتے تھے مجھے کہتے رہتے میں سنتا نہیں ہمارے خاندان میں کیونکہ اس چیز کی ایک چیز کی اوپر دفترس حاصل ہے یہ کریں یا نہ کریں یہ رہتی ہے ہمارے ساتھ صحیح اور یہ بار بار کر کے گھما پھر آکے وہیں لے کر آتی ہے جہاں سے شروع ہوا تھا کہ یہ کرو بار بار گھما آتی ہے پھر وہاں سے لے کر آتی ہے کرو یہ چیز اور ایک تو آپ نے پرگرام میں بھی آئی اور اس بات کا تو مجھے آپ سے نہیں آپ کے دوسرے رشتہ دار یہ قزن سے بھی بتا چلا ہے اس بات کا جو دوسرے انکل تھے آپ کے جن کا نام مجھے یاد نہیں اس ٹائم میں کہتے تھے ان کو نام بتاو وہ شکل بتا دیتے تھے پھائی حسن کہتے تھے پھائی حسن کہتے تھے ان کو وہ نام بتاو شکل بتا دیتے تھے جو میں بھی کر لیتا ہوں وہ تو سب کے سامنے ہیں چیز یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو ہے نا ملٹی ٹاسک پہلے نہیں تھی ہر ایک آدمی نے ایک ایک چیز ہمارے جو کیا کہتے ہیں ہمارے جو والد کے بھانجے تھے پیر کمال کراچی میں ہوتے تھے بڑی یعنی کہ ان کی یعنی کہ خدمت ہے دین کی کیونکہ انہوں نے باقاعدہ ایک چیز کو جو ہے جو ادھر سے ادھر والا علم ہے نا غیب الغیب کا وہ تھا ان کے پاس وہ ایک چیز چلاتے تھے غیب الغیب یعنی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یعنی کہ وہ بہت اس چیز میں بہانی تھے وہ علی اہدر صاحب کے ڈائریکٹ وہ بھی تھے یعنی کہ ان کی بیعت بھی سمجھ لیں بیعت تو نہیں ہوتی وہ ایسی سلسلے میں مگر وہ ٹیکنیکلی کہہ لو کہ بیعت تھے وہ بلکل سیکھتے تھے بسکلی ہاں سیکھتے تھے بسکلی تو جب مدد کی ضرورت پڑتی تھی وہ علی اہدر صاحب کو پکارتے تھے اور جب ہی تیو لڑت کا استعمال کر کے علی اہدر صاحب منٹس کے اندر آتے تھے اب یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی یہ نہیں آئی گی ہمارے تو سامنے کے چیزیں ہم نے تو دیکھی ہوئی چیزیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز سے ہمیں ڈر لگتا ہے ہمارے سین میں وہ چیزیں کھیلتی ہیں یہ پاکستان کی بات ہے بچپن میں مجھے یاد ہے والی صاحب سے کہتا تھا کہ یہ کیا ہے وہ کہتا تھا کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں بچوں کو اپنے کہتا ہوں بگ گل کو بگ گل اس دن والدہ نے کہا کوئی بات تو کہنا کہ ہم یوز ٹو دس ابھی تو گیارہ سال کی عمر ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ اب کوئی شروع سہی ہے یہ ہمیں بچپن سے ہمیں یعنی کہ کہا بھی نہیں جاتا ہے مگر اندر ہوتی ہے کھلونوں کی جگہ ملتی ہے بسکلی جو چیز ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے لیکن علم وہ ہے جو ٹھک ٹھک کر کے بولے بولے ڈاکٹر جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں خالی نام کا ڈاکٹر اس کا کام بھی بولے پھر وہ یہ کہ اس کے علوم بات کریں کوئی چیز بات کریں یہ نہ ہو کہ خالی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی کہ ڈاکٹر ہے بس وہ وہ چیز نام اور ہمارا جو علوم ہے میں ایک چیز یہاں پر کلیر کر دوں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں میرے سے کچھ لوگ میرے پاس فیملی بھی آئی تھی کل رات کو بھی آئی تھی دن میں بھی آئی تھی کچھ لوگ تو دن والے جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہو گئے تھے تو میں یہ بتا دوں کہ میرے پاس جتنا علوم ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کا علم ہے اس سے پہلے کا علم ہے علم مانتا ہی نہیں یعنی کہ جو علوم ہے وہ قرآن پاک کے علوم ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قرآن آیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے جتنے علوم ہیں میرے وہ سارے قرآن پاک کے علم قرآن کے علوم تو پاور فول ایک اپنی جگہ اپنی جگہ اس سے پہلے کے علوم میں رت کرتا ہوں میں ڈسگری کرتا ہوں ان سے میں نہیں مانتا میرا جو علوم ہے وہ یہ ہے آپ کو کرنا ہے آپ بہتر سمجھتے ہو جیسے چاہے بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے پتا چلنا ہے کیونکہ آپ نام بتانے سے پہلے بتا دو کہ اس پرابلم سے آئے ہو تو آدمی کو ذرا سا یہ کیا چیز ہے عجیب و غریب چیز ہے بے شک جب آپ یہ بتا دو کہ اس جگہ نہیں ہے اس جگہ درد ہے تم کو تو پھر وہ آدمی کو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے کہ یہ اس کو کون بتا رہا ہے تو اس طرح کی چیز یہ ہمارے ساتھ یہ قرآن کی چیز ہے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں تک اس چیز کا سوال ہے لوگ کہتے ہیں کہ روحانیت میں لوگ پاگل ہوتے ہیں ہمارے گھرانے میں اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ روحانیت میں پاگل ہوتے ہیں وہ چیز یہ ہے کہ رجال الغیب کا جب پردہ ہٹتا ہے بے شک اور جب وہ چیز نظر آتی ہے تو آدمی خود بخود پاگل ہو جاتا ہے ایدریم کلندرم مستم بس بندہ ایمور جزا اشارہ کر دوں گا کہ آدمی مست ہو جاتا ہے اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی مستانہ مستانہ ہو جاتا ہے بے شک اس کو بہت سارے عاملین کہتے ہیں مستوار بھی کچھ کہتے ہیں ہاں مستوار بھی کہتے ہیں اس کو عاملین کہتے ہیں کہ جی روحانیت میں پاگل روحانیت میں پاگل نہیں ہوتے آپ کیسے اس چیز سے فیضیابی کے بجائے آپ پاگل کیسے ہو گئے بلکل اور آپ کا پھر یہ کہ آپ کا خاندانی دسترس ہو جیس چیز کے اوپر تو آپ پاگل نہیں ہو سکتے بس وہ پردہ ہٹنے کے بعد جب وہ دیکھ لیتا ہے تو آدمی اتنی آپ کی برین کی کپیسٹی نہیں ہے کیونکہ یہ برین کا کام نہیں ہے ابزوب کرنا یہ علم یہ دل کا کام ہے آپ کا قرآن جو ہے نا قرآن آپ کا جتنا ریلیجن ہے جو اسلام بلیف ہے آپ کا اللہ سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صادر اکرام آئمہ جو بھی ہیں سارا علم آپ کے دل میں بیس کرتا ہے یقین کی بیس میں یقین دماغ میں نہیں ٹھہرتا دماغ ہمیشہ جو ہے وہ مانگتا ہے اس کی کہ چیز ہو یا نہ ہو وہ دو چیزیں مانگتا ہے وہ تیسری چیز نہیں فالو کرتا اس کو جسٹیفیکیشن چاہیے دماغ کو ہر چیز کی پانی ہے پیاس لگے گی تو پانی پیے گا دماغ تو یہ کہتا ہے بلکل ایسے پیاس نہیں لگی کیوں پیے گا لیکن دل بھی چاہتا ہے کبھی پانی پینے کو بھلے پیاس ہو یا نہ ہو بے شک جیسے آدمی کو پیٹ نہیں ہے پیٹ بھرا ہوئے پورا مگر دل چاہ رہا ہے کبھا آپ کھانے کے وہ جا کے کھا لیتا ہے بلکل فرس کلاس بھرا ہوئے بھرا ہوئے دماغ لیکن جب بھوگ لگے گی تو دماغ بولے گا کہ بھائی کھانا کھالے بھوگ لگ رہی ہے یہی ہوگا دماغ جو ہے ان علوم کا کام سارا دل سے ہے جو روحانیت کے دعوے دار ہیں جتنے بھی ہیں جو بھی ہے اگر ان کا دل اس چیز کو روحانیت جو ہے ایک پاتھ ہے یہ ایک راستہ ہے چلنے کا یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہم بیٹھے ہیں تو جو میں ایک بات روکنا چاہوں گا شاہ صاحب کہ جو آپ کے دادا حضور کو مرتضہ حسنائن نے اس ٹیم کہا کہ تو یہ دنیا کی بادشاہت دیتا ہوں میں تو مانتا ہوں بادشاہت کیونکہ جس کو ان ظاہری چیزوں کے علاوہ باطنی چیزیں نظر آ جائیں اور اس کو اللہ کا یقین آ جائے تو بادشاہت میں تو اور کیا ہے بادشاہ تیکھیں چیز یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پردہ ہٹتا ہے غیب الغیب کا یا رجال الغیب کا ٹھیک ہے نا میرے مرتضہ میرے والد میرے جو دادا حضور تھے وہ استاد کے نام سے پیچھانے جاتے تھے پوری دنیا جو سہرنپور میں انڈیا میں استاد کے نام سے جانتے تھے حکمت بھی کرتے تھے ہفتے میں ایک دن ٹھیک کیونکہ چیز یہ ہے کہ حکمت کرنے کے لیے جو ہے اب اس کو کس طرح باموکل کرتے تھے حکمت ٹھیک نفس پکڑ کے صحیح بس بندہ آیا بیٹھا نفس پکڑی بولا یہ بوٹی کھالو پیلو جو بھی جو بھی ہے جو صام ٹائم مجھے لگتا ہے وہی بات ہے کہ اجازت با اجازت والی اجازت با اجازت ہے یہ ہمارے خاندان میں ساری چیزیں اجازت با اجازت ہے اپنی سائنس کو ہی نہیں اتنا تک کہ روٹی بھی اگر ہم نے کھانی ہے تو اجازت با اجازت ہے جو آئے گی تو کھائیں گے نہیں آئے گی تو نہیں کھائیں گے اللہ کے یقین کی اوپر چلتا ہے گھر آنا چیز یہ ہے کہ جس کی طرف آپ کی لاؤ لگی ہے اسی سے آپ ایکسپیکٹ کرو گے جنہیں کہ یہ ہی ہوتا ہے اب آپ کا جیسے فور ایکسپل جو ہے میری نوکری کہیں لگی ہوئی ہے تو میں اسی سے ایکسپیکٹ کروں تو نوکری کیا کرتے تھے بس پسند آگئی بولا میں صبح ہوں گا تیرے پاس صبح آئے وہ گھر پہ کہتے ہیں کہ کیا کرتا ہے وہ کہنا میں انجنئر ہوں بولا انجنئری چھوڑ میں دنیا کی بادشاہت دیتا ہوں سبحاناللہ انہوں نے کیا کہتے ہیں اسے وظیفہ بتایا بس وہاں سے یہ سلسلہ بہار نکلا گھر سے مرنہ یہ سارے جو علوم تھے یہ گھر کے اندر تھے ابھی بھی انڈیا میں ابو الحسن ہے بہت بزرگ ہیں سو سے اوپر بھائی ابو الحسن کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کیونکہ انڈین رواج ہے ٹھیک ہے نا تو اسی وجہ سے تمام ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں ٹھیک یعنی کہ بھائی ابو الحسن ہم بھی کہیں گے تو یہ نہیں کہ تایا ابو الحسن ہم کہیں گے بھائی ابو الحسن تو وہ جو ہے بہت بزرگ ہیں وہ بھی بھائیات ہیں وہ بھی کرتے تھے تو جو علم بسارت استعمال کرتے تھے مرتضی حسنین جو آپ کے دادہ حضور کے استاد کلائے تو اس کا تھوڑا سا علوم بسارت جو علم بسارت جی سے کہتے ہیں نظر آنے کے ساتھ جس کا لنک ہے اس کا تھوڑا سا تعرف کر دے کہ یہ ہے کیا چیز کیونکہ وہ سب دیکھنے کے حد تک ہے اب روحانی بصیرت تو مطلب آپ بھی دیکھ رہے ہوں میں بھی دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا زیاء صاحب بھی پروڈیوسر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں دعنے کے سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہیں بسارت ہوگی نہیں یہ یہ کام چیز نظر آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں سب روحانی بصیرت نہیں ہوتی وہ بسارت ہوتی ہے اس کی جمع کی واحد کی جمع ہے وہ بسارت جو ہے ڈیفرنٹ چیز ہے روحانی بسارت صاحب بسارت کیسے ہوتا ہے جب تک اس کی روحانی آنک نہیں نظر آئے روحانی آنکو جاگر ہو اچھا روحانی آنک کے چکر میں وہ وظیفہ کرے مگر بہت سارے لوگوں کو انٹیوٹیف پاور بھی ہوتی ہے جس کو انٹیوشن کہتے ہیں انگلیش میں یعنی ان کو نظر آتا ہے یہ تو ایک چیز ہوگا اسے دیکھنے کی حد تک مجھے پتہ ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے میں دانت بند کروں نظر آ رہا ہے یا ایک آدمی اگر کوئی اور میرے علاوہ بھی ہے اس کو پتہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے بھلے وہ ارسال حواطف کا استعمال کرے بھلے وہ تیو لرد کا استعمال کرے مگر اس کو پتہ چل جائے گا دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ علم الغعب کے ذاویے میں نہیں علم الغعب وہ ہے جو کسی کو نہیں پتا جو کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہے آواز خدا کی وحدہ اللہ شرک جانتا ہے بس وہ جو ہے اس کے لیے مسئلہ ہے وہ شریعت میں سختی سے بنا دی باقی یہ کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے پرسوں کیا ہو گیا ترسوں کیا ہو گیا تھوڑا سا فیوچر میں جھاک تاک کر لیے وہ یہ نارمل ہے چل جاتا ہے ملکل یہ کوئی حادثہ ہے تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ